یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا خاص طور پر جمعہ کے روز پوری سورہ قحف ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ دیجئے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم دجل کہتے ہیں فرید کو جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے وہ اس نے فریبی لبادہ اور لیا نبورت کا دعویٰ کرنا ہے وہ دجال ہے تو اس طرح کی تو حضور نے فرمایا ہے کہ تیس دجال پیدا ہوں گے انہی میں سے ایک ہمارے دمانے کے اندر یہ غلامہ متخابیانی بھی تھا وہ دجال تھا جس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر افکار کے اوپر لوگوں کے نظریات کے اوپر لوگوں کے اخلاق پر اوپر لوگوں کے اقدار جو ہیں ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے اللہ کو بھول گئے اسماب کے اندر گم ہے مسبب الاسماب سے زہول ہو گیا دنیا ہی دنیا ہے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں مادہ ہی مادہ ہے روح سے کوئی سروکار ہی نہیں یہ ہے بلوگوں جس کا نام دجالی فتنہ ہے کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُنْيَا اللہ مَتَعُوا الْغُرُورِ یہ دھوکے کا سامان ہے اصل زندگی کو اس نے دھاپا ہوا ہے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے اسی کے لیے بھاگ دور مہنر صبح و شام اسی کے مستقبل کی فکر ہے لیکن اصل زندگی اس کی فکر ہی نہیں ہے باقی ایک دجال جو آئے گا وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی توالت کے ساتھ ہے اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں بعض چیزیں ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں اس میں پھر اہل علم کو بارال مطابق پیدا کرنی پڑتی ہے میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شندت کے ساتھ اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے اس صورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے وہ تو اس دورہ ترجمہ دوران کے اس کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گدرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں مولانا منادر حسن گیلانی انہوں نے اس میں باقیدہ کتاب لکھی ہے آپ کو مل جائے گی بادار میں بھی اصحاب کحف کا معاملہ سورہ کحف کے مباحث ہے ان کے میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر کسی خطاب جمعہ میں سورہ کحف کے مضامین کے خلاصہ بیان کیا تھا جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت غاہر باتیں تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ بلے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکو دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ